اسلام علیکم دوستو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کا آغاز فوری اور مارچ کے مہینے میں ہوگا اور اس میں ٹوٹل بارہ ٹیمیں حصہ لیں گے اور اس کے لیے پاکستان کی پندرہ رکنی ٹیم کیا رہنے والی ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں پاکستان کے پندرہ ممبر سکوارڈ میں کون سے کلاری شامل ہوں گے سب سے پہلے اوپنرز چونکہ تین اوپنرز ہوں گے اور اس کے بعد میڈل آرڈر بیٹس مینوں کی بات کی جائے تو چھے میڈل آرڈر بیٹس مین اور دو سپینرز اور اس کے بعد فاسٹ بولرز رکھے گئے ہیں تو دوستو مکمل تفصیل سے اگاہ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پہ فرسٹ ایم ہے تو براہ نیربانی چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ کرکٹس رلیٹڈ تمام تر اپ ڈیٹس کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر اور فوراں مل سکے تو یہ دوستو دیکھ لیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی وائڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے نمبر فسٹ پہ شرجیل خان اوپنرز کی طور پر رکھے گئے ہیں پاکستان ٹیم میں اور دوسرے نمبر پہ فخر زمان کو اوپنرز رکھا گئے ہیں اور نمبر تین پہ ہیدر علی فخر زمان ہیدر علی اور شرجیل خان یہ اوپنرز رکھے گئے ہیں اور میڈڈ آرڈرز کے طور پر نمبر چار پہ بابر آزم اور نمبر پانچ کی اگر بات کریں افتخال احمد کا نام آتا ہے اور نمبر چھ پہ ٹی ٹوئنٹی کے عاصف علی جو کہ بہترین بلے باز ہیں اور نمبر سات پہ سرفراس احمد ٹی ٹوئنٹی وائڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے ویکٹ کیپر کے طور پر اگر بات کی جائے تو رحیل نظیر ویکٹ کیپنگ بھی کریں گے اور نمبر نو پہ سپن بولرز میں شاداب خان کا نام آتا ہے اور نمبر دس کی اگر بات کریں تو عماد وسیم کا نام آتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں فرس بولرز میں نمبر گیارہ پہ محمد حسنین کو رکھا گیا اور نمبر دارہ پہ شاہین شاہ آفریدی جو کہ بہترین فرس بولر ہیں اور نمبر تیرہ پہ محمد عامل یہ بھی اچھے بولر ہیں بلکہ بہترین بولرز ہیں اور نمبر چودہ پہ وہاب ریاض جنہیں ویکی کا بھی لکم ملا ہوئے اور نمبر پندرہ پہ حسن علی تو دوستو یہ تھی پندرہ رکنی ٹیم سکارڈ اگر ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ نگے پانے ملتے ہیں